میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس ایک ایسا دہار ہے فریسٹیول ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہر حرم کے لوگ ہر جات کے لوگ اس کا سلاگت کرتے ہیں مطلب میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں ہمارا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ فلم سٹاروں کا یہاں پر بلانے کا سندیش یہی تھا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب جو ہے پریم کا سندیش دے رہے ہیں اور کرسمس کی بدایی دے رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے پوری دنیا کے لیے ہمارے بھارت دیش کے لیے پیم کے لیے ہمارے پنجاب کے سی ایم کے لیے کہ نیا سال اچھا ہے اور شانتی کا ہے اور ہم سب خوشیوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ برنگیاں بلین پرمیشور نے مجھے بتایا کہ راج پالی آدھوکی جی کے پاس بیٹا نہیں تھا پربو نے مجھے بولا میں فرس تائی مل رہا ہوں ان کو بیٹا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کنوں نے بتایا کہ ہاں سچے بھی میرے پاس بیٹا نہیں ہے اور جو ککی دیئے وہ اپنا مائنڈ میں سوچ رہے تھے کہ چینل کھولنے جا رہا ہوں لیکن ان کا کھول نہیں رہا تھا تو پربو نے میرے کو بتایا تو ابھی میں سیج پر ملا ہوں تو اسی سمیم پرمیشور نے ان کے جیون میں کام کیا ابھی بھوشیوانی کیا تو ان کا چینل کھولنے کے لیے جا رہا ہے تو ہماری بہن راکی ساونت ہے یہ اس لیے آئیے یہ ہماری بہن راکی ساونت ہے یہ اس لیے آئیے یہاں پر کیونکہ اس کو ایک لہو بہنے کا روک تھا جب میں نے اس کے لیے پراتھنا کیا تو یہ چنگی ہوگی بومبے میں تو اس نے کہا جب میں چنگی ہوگی تو سارے فلم ستاروں کو لے کر آؤں گی کرسمس پر میں کہنا چاہتی ہوں آج کہ میں کرسمس کے دن پورا بولی وڈ یہاں پر پنجاب میں چنڈی گاڑ جلندر میں لے کر آئی ہوں میری مجھے لہو بہنے کا یہ پرابلم تھا تو بائبل میں کہیں لکھا تھا کہ ایک سری کو لہو بہنے کا پرابلم ہوتا تھا اس نے پربو یشو کے وستر کو چھوا اور وہ چنگی ہوگی تو میں نے میرے بھائی پروفیٹ بھائی سے پاتھنا کروائی اور میں چنگی ہوگی میری ماں آخری سانس تک سب سے بڑی فین کہتے ہیں نا یشو کے بعد پروفیٹ بجندر سنگ جی کی فین تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے لیکن میری ماں بھی رہی نہیں میری ماں کینسر میں آسٹوٹل میں بہت جلجری تھی ایک دن میں رو رو کے پربو سے کہا کہ پربو یہ مجھے دیکھا نہیں جاتا یہ آپ کی بیٹی ہے میں کیا کروں پربو اگر آپ سچ مچ سچ مچ اگر آپ نے ہمارے لئے کروسیفائیڈ ہوئے ہیں ہمارے پاپوں کے لیے تو اس کے میری ماں کے پران ابھی لے لو کیونکہ ان کو پیر سے انجیکشن دیتے تھے گلے سے کھانا ناک سے کھانا دیتے تھے تو میں نے پراتنا کی پربو سے تو پھر میری ماں پربو کے پاس چلی گئے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا پروفیٹ بھائی نے جو ہے وہ ان کے من کی اچھا کو جان لیا اور ان کے لئے دعائیں کری پروفیٹ بھائی نے بلکل برا بولی وڈ لائے بریم چپڑا جی کے لیے ان کے گھڑنوں کا دردیں چلنے نہیں ہوتا کرشنا ابھیشیک کے لیے اپاسنا سینگ راج پالی آدھا مہیمہ چودری کو کینسر ہے کینسر کے لیے بھی انہوں نے مہیمہ چودری کے لیے دعا کری آیا تھا نا بیس تاریخ کو نہیں ان کا عرباس خان کی شادی میں ان کو جانا تھا اور ان کا کینسل ہو گیا پڑ وہ بیس تاریخ کو آیا تھے سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں شام کو رات کو وہاں پہ آپ میڈیا کا بھی دنیا بات کرتے ہیں پر مشہر آج چیز دے آپ سب کو ٹھیک ہے اوکے گھڑ بیس